بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اویس چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل ویورز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسی او سی کا جو لاسٹ اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پہلی سے آٹھویں جماعت تک تعلیمی ادارے عید الفطر تک بند رہیں گے اور اٹھائی سے اپلل کو دوبارہ انسی او سی کا اجلاس ہوگا کرونا کے صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ ہوا تھا بورڈ کلاسیز کے حوالے سے کہ نائنٹھ، ٹینٹھ، فرسٹ یئر، سیکنڈ یئر کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو کلاسیز ہیں وہ انیس اپریل سے اوپن کر دی جائیں گی اس حوالے سے وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ان کی طرف سے ایک لیٹس بیان آیا ہے جو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل ایجوکیشن اپٹیٹس کو پہلی بار وزر کر رہے ہیں جلدی سے ریڈ بٹن پریس کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ایجوکیشن ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ ڈاکٹر مراد راس کا ایک ٹویٹ دیکھ رہی ہیں انیس اپریل سے لاہور سمیت تیرہ ازلا میں تعلیمی ادارے کھل جائیں گے صبحی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے بھی بچوں کو سکول بروانے کے حوالے سے تعلیمی اداروں کو خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں مراد راس کا کہنا ہے تعلیمی اداروں میں نہم دہم انٹرمیڈر کی طلبہ کو صرف پیر اور جمعرات کو بلوایا جا سکے گا بچوں کو پہلی سے آٹھویں جماعت کے خالی کمروں میں بھی بٹھایا جا سکے گا پورا سکول کالج نہم دہم اور انٹرمیڈر کے کلاسیز کے لیے دستیاب ہوگا اس کے باوجود بچوں کو فاصلہ پر نہ بٹھایا گیا تو سخت کاروائی ہوگی جبکہ تعلیمی ادارے ایس او پیس کا خاص خیال رکھیں گے یہاں پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ نائن ٹینتھ جو ہے وہ منڈے اور تھرسڈے کو بلائے جو باقی کلاس رومز ہیں ایک سے یعنی کہ پہلی سے آٹھویں جماعت تک کے جو بچوں کے کلاس رومز ہیں وہ خالی ہوں گے اس لیے نائن ٹینتھ فرسٹی گئر سیکنڈ گئر کے بچوں کو جو ہے وہ ایس او پیس کو مدد نظر رکھتے ہوئے کھلا کھلا بٹھایا جا سکتا ہے اس طرح جو ہے ایس او پیس پر عملہ ہوتا رہے گا لیکن اگر انہوں جن لوگوں نے تلیمی داروں نے جو ہے وہ فرسٹیئر سیکنڈ گئر نائن ٹن کی کلاسز کو بلائیں گے اگر انہوں نے بچوں کو ایس او پیس کے مطابق نہیں بٹھایا تو ہم ان کے خلاف جو ہے سخت کاروائی کریں گے یہ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ آئی ہے ڈاکٹر مراد راز ایڈوکیشن منسٹر پنجاب کی طرف سے انہوں نے کہا ہے شہر میں پیٹ سے یعنی کہ پرسوں سے نہم دہم انٹرمیڈیٹ کی کلاسز لگیں گی سوائی وزیرہ تلیم ڈاکٹر مراد راز نے خصوصی ہدایات جاری کر دی ہیں کہتے ہیں تلیمی اداروں کے پاس دو کلاسز بٹھانے کے لیے اضافی جگہ دستیاب ہوگی ایس سو پیز کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کو فاصلے پر بٹھائیں انیس اپریل سے بورڈ کلاسز کی تلیمی ادارے بورڈ کلاسز کے لیے اوپن کر دیا جائیں گے بچوں کی جو ہے وہ نائن سیٹھ جو ہے سیکنڈ گیر تک بچوں کی جو ہے وہ کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے شفقت محمود صاحب نے واضح طور پر اعلان کیا ہے اس دفعہ جو ہے وہ بچوں کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا بچوں کے جو ہے شیڈول کے مطابق جو ہے ایک زیم ہوں گے انہوں نے شیڈول بھی جاری کر دیا تھا پچیس مائے والا اور پھر انٹرن میڈیئر کا اس کے بعد تو یہ تھی آج کے ایک لیٹس اپ ڈیٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہے کہ تلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایس سو پیز کو بھی جاری کیا گیا ہے اور ساتھ میں بتا دیا گیا ہے کہ پہلی سے آٹھیں جماعت جو ہے وہ تلیمی ادارے جو ہے وہ یہ تک بند رہیں گے ان کی جو ہے وہ خالی کلاسیز مجود ہوگی نائن ٹین کو اور فرسٹ یر سیکنڈ یر کو انیس اپلر یعنی کے پرسوں سونوار سے تلیمی ادارے کھول دیا جائیں گے اور صرف منڈے اور تھرس ڈے پیر کو اور جمعہ رات کو بچوں کو سکول بلایا جائے گا کھلے کھلے کر کے بٹھایا جائے گا ایس سو پیز پر عمل کیا جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پڑھنے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی ایڈیوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ